تو آج آپ کے ساتھ لاہوری مرچنے بنانے کا ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے والے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آج کی ویڈیو نیکس لیول ہے تو اسے اینڈ تک دیکھئے گا گائز مزا آ جائے گا تو ابھی ہمارے پر موجودہ آدھا کلو وائٹ چنے انہیں ہم نے اچھے سے واش کر کے چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا بغیر سوڈا لگائے اب اس کا جتنا بھی پانی ہے اسے ضائع نہیں کرنا سٹین کر کے ہم پریشر ککر میں ایڈ کر لیں گے اب اسی پانی میں ہم چکن کو ایڈ کریں گے ایک پورا لیگن تھائی کا پیس ہے اور ہاف چیس کا مرچنوں میں بڑے پیسز زیادہ اچھے رہتے ہیں وان فورٹ ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے کیونکہ اسے ہم نے پریشر لگانے اب اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر دیتے ہیں دو چھوٹے دیس پتے ایک بادیان خطائی کا پھول ایک بڑی کالی الائچی چھوٹا ٹکڑا جیویتری کا دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے سات سے آٹھ لانگ اور ہاف ٹی سپون زیرا ایک ٹی بل سپون بھرا ہوا سالٹ کے ایڈ کریں گے اور اسے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں سے چکن کے پیسز کو ہم باہر نکال دیں گے اور جتنے بھی چنے ہیں وہ اس میں شامل کر کے اب دس منٹ کا ہائی فلیم پہ پریشر گکر لگا دیں گے اب اس کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے کڑاہی میں ہم دو پیالی گھی کی شامل کریں گے تو گھی جب تک گرم ہو رہا ہے چکن کو ہم مسالہ لگا لیتے ہیں کیونکہ بوائل چکن اس میں فلیور نہیں بنا کے دے گا جس کے لیے ہم نے ہاف ٹی سپون ادرک لسن کا پیسز لی ہے ہاف ٹی سپون چانڈ مسالہ اور ہاف ٹی سپون بھونہ کٹاوہ زیرا چینڈ روپس آئل کے شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے پیسز بنائیں گے اور یہ سب چکن کے اوپر اچھے سے کوٹ کر لیں گے اب چکن کو آئل میں ایڈ کر کے شیلو فرائی کریں گے بوٹ سائیڈز کو then چکن کو اگین باہر نکال دیں گے اب اس آئل کو اچھے سے چھان کے اس میں پانچ سبز الائچی اور چار کالی الائچی کا پاوڈر شامل کریں گے اور ساتھ میں ایک بڑا پیاس گرائنڈ کیا ہوا پیاس کو ہم نے لائٹ گولڈن کر لینا ہے باقی آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکے آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے سہر بانو لاہور سے ورون سونی انڈیا سے شہروز دوبائی اور سبا یوکے سے تو پیاس جیسے ہی لائٹ براؤن ہوگا اس میں دو ٹیبل سپون ادھرک گریٹ کیا ہوا ایڈ کریں گے اور ایک چھوٹی گھٹی لیسن کی یہ بھی گریٹ کیوی ایک منٹ کی بنائی کے بعد اب اس میں سپائسز ایڈ ہوں گے ہاف ٹی سپون اجوائن پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پپر پاوڈر ہاف ٹی سپون بھونہ کٹا وازیرہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس انہیں بھی آدھا منٹ بھوننے کے بعد اس میں تین ہری مرچی چاپ کیوی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ سکھا دنیا پاوڈر اور پپرکا پاوڈر آدھا منٹ مزید بھوننے کے بعد اس میں ایک پیالی دہی کی ملائی سمیتی اچھے سے پھینڈ کے اس میں شامل کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں دہی کا کچھاپن ختم ہو چکے ہیں اب اس میں چکن کو رکھ دیں گے اور سائٹ بر سائٹ چنے بھی ریڈی ہو چکے ہیں موٹل پندرہ منٹ ہم نے پکایا اب اس میں سے ایک پیالی چنوں کی نکال کے ہم باہر رکھ لیں گے اور ریمیننگ جتنے بھی چنے اور یخنی ہیں وہ اس مسالے میں شامل کر دیں گے تو جیسے کہ آئل اوپر کے اوپر آ چکا ہے ایکشرا آئل ہم باہر نکال دیں گے اور جتنے چنے ہم نے سیپرٹ کیے تھے انہیں میش کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اسے اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ ایسے اس میں بھونا واب بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ہلکے آتوں سے اس میں چمچہ چلا کے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو جیسے اس میں پوائل آنا سٹارٹ ہوگا اس میں ایک پیالی دودھ کی شامل کر دیں گے دودھ کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے گریوی سموتھ اور مائلڈ ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی اچھا نکل گیا جاتا ہے اب اسے کور کر کے تب تک پکانا ہے اس کا پانی خوش نہ ہو جائے تو جیسے اس کا پانی خوش ہو جائے گا اس میں چار سے پانچ ہری مرچی کٹکی بھی ایڈ کریں گے اب فائنل کے دو منٹ دینے کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوا جاتا ہے پلٹے لے آؤ اور یہ گرما گرم لہوری مرچنے لے جاؤ نال تلہ والا کلچہ بھی لے آنا پھر زیادہ ملنگے ویڈیو پسند آتی ہے مس لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا بادشو